اور جو کام بڑے بڑے نہیں کر پاتے وہ کام ایک پانچ سال کے معصوم نے کروا دیا ہے تانون کے دروازے تک یہ معصوم اپنی شکایت لے کر گیا اور معصوم کی گوہار پر محض چار مہینے میں ہی عدالت نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے معصوم کے چہرے پر سکون دکھا ہے اس نے عدالت کو ٹینکیو بولا ہے ہوا کیا ہے یہ بھی آپ سمجھیں دراصل معصوم کو ایک شراب کا ٹھیکہ اور شراب کے ٹھیکے کی وجہ سے اپنے اسکول آنے جانے میں مشکل ہو رہی تھی اکیلہ وہ نہیں تھا کئی اور چھتر تھے ان کے ماتا پتا تھے وہ بھی اسی طرح کی مشکل میں تھے لیکن عدالت نے چار مہینے کے بیتری سنوائی پوری کر دی اور آپ کاری ویبھاگ کو آدیش بھی دے دیا کہ شراب کے ٹھیکے کو آگے رینیو نہ کیا جائے جس سے اب یہ ٹھیکہ لائسنس کی تاریخ ختم ہونے کے ساتھ ہی بند ہو جائے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ پورا معاملہ کانپور کے آزاد نگر کا ہے کیا ہے یہ پوری خبر اس پر ایک سپیشل ریپورٹ ہم نے تیار کی ہے ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں نیاہی کے مندر میں سبھی کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں یہ بات پانچ سال کے پری پرائمری کے چھاتر کو بھی پتا چلی جب ماسوم نے عدالت کو بتایا کہ کیسے اسکول آنے جانے میں دکت ہوتی ہے کیونکہ اسکول کے پاس ہی شراب کا ایک ٹھیکہ کھلا ہوا ہے یہی نہیں یہ ٹھیکہ سمیسے پہلے کھلتا ہے جس سے اسکول اور آس پاس کے بچے ایسہج محسوس کرتے ہیں اُتر پردیش کے کانپور کے اس بچے کی گواہ سن کر محس چار مہینے کے بھیتر ہی الہاباد ہائیکوٹ نے جنہتی یاچکہ کی سنوائی پوری کر مہترپون فیصلہ دیا ہے الہاباد ہائیکوٹ نے آپکاری ویبھاگ سے بھی پوچھا ہے کہ اسکولوں کے بگل میں ٹھیکہ کیسے چل رہا تھا ہائیکوٹ نے یاچکہ پر فیصلہ دیتے ہوئے کانپور آپکاری ویبھاگ کو آدھیش دیا ہے کہ اب اس ٹھیکے کا نوینی کرن نہیں ہوگا فیلحال 31 مارچ 2025 کے بعد اس ٹھیکے کا کوئی نوینی کرن نہیں ہوگا مطلب آنے والے سمیں میں سکول کے بگل سے شراب کا ٹھیکہ ہٹ جائے گا کوٹ نے پرانے کارون کو آدھار مانتے ہوئی یہ اہم فیصلہ سنایا ہے چھاتری کی طرف سے آپکاری ویبھاگ کے سچیو آپکاری کمیشنر ڈی ایم اور شراب کی دکان کے لائسنس دھارک کے خلاف ہائیکوٹ میں جنہت یاچکہ داخل کی گئی جنہت یاچکہ داخل کرنے والے چھاتری کے وکیل کے مطابق بچوں کو شراب کے ٹھیکے کے ماحول سے کافی مشکلیں ہو رہی تھی یہاں اسکول کے آسپاس رہنے والے لوگ بھی کوٹ کے فیصلے سے رہت محسوس کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کوٹ میں آپکاری ویبھاگ میں صفائی بھی دی تھی کہ شراب کی دکان 30 سال پرانی ہے جبکہ اسکول 2019 میں کھلا تھا لیکن ہائیکوٹ نے آپکاری ویبھاگ سے جواب ماغا ہے کہ اسکول کھلنے کے بعد شراب کی دکان کے لائسنس کا نوینی کرن کیسے ہوتا رہا حالانکہ ادھیکاریوں کے جواب پر ہائیکوٹ نے ناراضگی جتائی کانونی لڑائی اتنی آسان بھی نہیں تھی ہائیکوٹ میں یاچکہ داخل کرنے سے پہلے پانچ سال کی شاتر نے اپنے پتا کے ساتھ کانپور کے ڈی ایم آپکاری ویبھاگ سے اس کی شکایت کی تھی لیکن ماسوم کی شکایت کو گم بھیرتا سے نہیں لیا جا رہا تھا اس کے بعد شاتر نے اپنی وکیل کی مدد سے ہائیکوٹ میں جنہیت یاچکہ داخل کی جہاں سے فیصلہ اس کے حق میں آیا اور شراب کے ٹھیکوں کو لے کر نیم کیا کہتا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے نیم یہ کہتا ہے آپکاری ادھنیم انیس سو اڑھ سٹھ کی دھارہ پانچ چار اے کے تحت نگر نیم کشتر میں کوئی شراب کا ٹھیکہ سکول، اسپتال، دھارمکستل سے پچاس میٹر کی دوری سے کم پر نہیں ہو سکتا ہو کیا رہا تھا؟ ٹھیکی کی دوری صرف تیس میٹر ہی تھی صبح چھ بجے سے ہی شرابیوں کا وہاں پر جماوڑا شروع ہو جاتا تھا بچے سکول جاتے تو کیسے جاتے پریشانی بڑی تھی اور بچی نے یہ سوال عدالت کے سامنے جب پہنچایا تو عدالت نے نیائے کر دیا